بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں جیازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں جیازن ساری فود سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رسک میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیارے پیارے دوستو آج آپ کے لیے میں ایک پروفیشنل ریسیبی لے کے آئے ہوں فرنچ فرائز کی تو بھول جائیں کہ آپ کی جو فرائز ہیں وہ نرم کی ہوتی ہیں وہ عجیب سی کیوں آئلی سی کیوں ہوتی ہیں بہت کرسپی ہوں گی بہت مزے کی ہوں گی لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب ملے گا اس ریسیپی میں تو اس لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلی بات جو آپ نے نہیں بھولی وہ یہ کہ جب بھی آپ نے فرائز کاٹنی تھوڑی سی موٹی اور لمبی کاٹنی ہے مطلب بڑے سائز کے عالو لینے آپ نے اس کے بعد اس کو پانی چینج کر کر کے آپ نے دو سے تین یا چار دفعہ دھونا ہے تب تک دھونا ہے جب تک کہ اس کے پانی کے اندر یہ جو ایک وائٹ وائٹ سا آ جاتا ہے یہ ختم نہیں ہو جاتا اس کے لیے آپ کو بہت اچھے سے دھونا بڑے گا یہ دیکھیں ابھی بھی وائٹ سا کلر ہے اس کے اندر لیکن یہاں بھی دیکھیں وہ ختم ہو چکا ہے تین دفعہ مجھے پانی چینج کرنا پڑا اور تب یہ ریکوائٹ جو سٹویشن ہے وہ آئی ہے تو یہ پہلا کام تھا جو آپ نے کرنا ہے اس کے بعد اس کے پانی کو ہم نکال لیں گے اور پھر اس کو رکھیں گے دس منٹ اس سے کیا ہوگا کہ یہ ڈرائی ہو جائیں گی اور تھوڑی سی نمی اس کے اوپر رہے گی وہ ویسے بھی ہمیں چاہیے تو اب اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے کارن فلور یعنی کہ مکی کارٹا یہ آپ کو کہیں بھی کسی بھی سٹور سے ایزیلی مل جائے گا اور اس کو استنی قوانٹیٹی ہونی چاہیے کہ جب ہم اس کو مکس کریں تو سب کے اوپر ہلکا ہلکا یہ آ جائے میں بھی آپ کو اچھے سے یہ مکس کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ سمجھ لیں ہم نے ان کو پاورڈر لگا دیا اور ان کا کر دیا ہے میک اپ تو یہ دیکھیں قوانٹیٹی کتنی ہے اوپر کارن فلور کی آپ نے اتنی ہی لگانی ہے ٹھیک ہے سیکنڈ سٹیپ ہو گیا اب تھرڈ سٹیپ کی طرف جاتے ہیں اپنی پیاری سی گڑائی کے اندر ڈالیں گے کوکنگ آئل اور یہ اتنی ساف کیسے ہوتی ہے انشاءاللہ ہم آپ کو جلد بتاؤں گا کہ اس کو کیسے ساف کیا جاتا ہے کوکنگ آئل کے گرم ہونے کا ویٹ کریں گے اور جب یہ گرم ہو جائے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ان میں فرائز کو ڈالیں گے ابھی ریسی بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ریسی بھی کو آپ نے پورا دیکھنا ہے ابھی ہم نے بہت کچھ کرنا ہے وہ جو ایک کرسپی سی فرائز ہوتی ہیں وہ اہمینی بن جاتی اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنا بڑھتی ہے تو یہاں پہ ان فرائز کو ہم جسٹ دو منٹ پکائیں گے اس سے کم بھی نہیں اس سے زیادہ بھی نہیں کیونکہ ہم نے اس کو کرنا ہے ہافٹن کیونکہ ہم نے ان کو سیو بھی کرنا ہے میں آپ کو سیو کرنے کا بھی بتاؤں گا کہ کیسے ہوتا ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں بھی دو منٹ ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو سیو بھی کرنا ہے اب روز تو ہم بنا نہیں سکتے تو کیوں نہ ایک دن ہی بنا کے سیو کر لیں اور پورا سال کھائیں تو ہے نہ یہ مزے گی بات تو ان کو نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہافٹن ہے ہم نے اس کو بھی پورا نہیں پکایا کیونکہ ہم نے ان کو سیو بھی کرنا ہے اور کرسپی کیسے بنتی ہیں اس بات کے اوپر بھی ہم نے دسکیشن کرنی ہے تو سب سے پہلے یہ بات کمپلیٹ کرتے ہیں کہ ان کو ہم نے کرنا ہے half done تو یہ ساری fries جو ہیں ان کو میں نے half done یہاں پہ کر لیا ہے یہ دیکھ لیں ابھی یہ کچھی ہیں پکی نہیں آئی ہے تو یہاں پہ ان کو اس طرح سے نکال کے آپ نے تھنڈا کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ان کو save کرنا ہے کیسے save کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے اس طرح کی تھیلیاں لینی ہے shopper آپ کو مل جائیں گے market سے easily یہ lock ہوتا ہے اس کا اور ان کو آپ نے اس طرح سے اس کے اندر رکھ لینا ہے پہلے اس کو آپ نے تھنڈا ہونے دینا ہے گرم کو نہیں save کرنا اسے جو نمی ہوتی یہ ساری نکل جاتی ہے اور اس کو آپ fridge میں رکھ سکتے ہیں freezer کے اندر تقریباً 8 ماہ سے ایک سال رکھ لیں یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوتی اور جتنا عرصہ یہ freeze رہتی ہیں اتنی ہی crispy بنتی ہیں مطلب آپ کو کبھی دل کرے شام کو کہ آپ نے fries کہا نہیں ہے تو آپ نے ایک package نکالنا ہے freezer سے اور اس کو fry کر لینا ہے اور انشاءاللہ ایسی look ہی آئے گی جیسے McDonald's یا KFC یا بڑے بڑے restaurants میں آپ کو ملتی ہے وہی crispy اور tasty fries یہ ریکھیں یہ ایک packet بن گیا آپ اس طرح کے 10 packet بنا لیں اور اپنے freezer میں save کر لیں جب بھی آپ کا کوئی guest آئے اس کو نکال لیں اور فوراں سے crispy اس کو fries دیں وہ حیران ہو جائے گا کہ اتنی جلدی آپ نے کیسی بنا لی اور وہ بھی اتنی شاندار تو اب باقی جو fries تھی ان کو میں نے freeze کر لیا تقریباً آدھا گھنٹہ اب گھرم oil کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ freeze کی ہوئی fries ہے ہمانے پاس ٹھیک ہے جن کو half done کر کے ہم نے freeze کر لیا تھا اب ہم ان کو پکائیں گے ایک golden سا کلر آنے تک تقریباً یہ پانچ منٹ لے لیتی ہیں تو اب جو ان کے اوپر ایک crispy سی feeling آئے گی اس کی کڑکڑی سی آواز آئے گی وہ freeze کرنے کے بغیر نہیں آسکتی اور اگر آپ کو واقعی professional look چاہیے professional feeling چاہیے اس کی skin کے اوپر تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا دوستو کوئی سوال ذہن میں آیا کریں تو ضرور comment box میں پوچھا کریں الحمدللہ میں آپ کے ہر question کا answer کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ بہتر سے بہترین طریقے سے آپ کو میں guide کر سکوں یہاں پہ دیکھیں بہت ہی پیارا golden color آ چکا ہے اور اتنی یہ crispy یہاں پہ مجھے جب metal سے touch ہو رہی ہے تو آواز آ رہی دیکھیں بہت ہی crispy اور مزیدار ہماری fries تیار ہیں اس کے اوپر آپ نے یہ دیکھیں چاٹ مسال ہے یہ لگانا ہے اور اگر آپ کو پسند ہو ہلکا سا نمک پیس کے اوپر لگائیں تو بہت ہی crispy بہت ہی مزیدار french fries تیار ہیں اور امید ہے آپ کو دوستو ساری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور سمجھ بھی آئی ہوگی پھر بھی سمجھنا آئی ہو آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں تو دعاوں میں یاد رکھئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے آپ کا ویڈیو کا لائک کرنا ہمارے لئے کسی نام سے کم نہیں ہوتا تو یہ آپ کا پیار ہوتا ہے آپ کی چاہت ہوتی ہے تو اجازت کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ